یہ جو بلپاس ہوا یہ کسانوں کے حتمیں ہیں کسانوں کے خلاب بلکل بھی نہیں ہے لیکن کچھ راجنیتک پارٹیاں ہیں وہ اپنی راجنیتک کی روٹری سے کر رہی ہیں اور لوگوں کو کسانوں کو بھڑکا رہی ہیں کہ یہ کسانوں کے خلاب ہے کسانوں کے خلاب بلکل نہیں ہے دیکھئے جو یہ بیچ کے مدستہ تھی جو کسان اور جو مال بیکنے والے جو بیپاری تھے ان کو بیچ کے مدستہ کرنے والے جو دلال تھے ان کو ہٹایا جا رہا ہے دیکھئے جو کندر سرکار نے بلپاس کیا ہے یہ کسانوں کے پورا روپ سے حتمیں ہے اور جتنا بھی یہ سڑکوں پر پردستن کر رہے ہیں یہ کانگریس کے دلال ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ پردستن کر رہے ہیں کیوں کہ اس میں دلالوں کی دلالی ختم ہو جائے گی اور اب تک جو کسانوں کو گلام بنا کے رکھا گیا تھا بیچولیوں کا اور آرتیوں کا اس سے کسان کا چھٹکارہ ملے گا اور کسان اپنا جہاں بھی اس کو لگے گا کہ یہاں مجھے پورا مول ملہ جیادہ مول ملہ ہے وہ اپنی فتل کو وہاں بیچے گا اگری کل جو بل پاس ہوا ہے وہ اچھا بل پاس ہوا ہے کسانوں کے حط میں ہے اور لگاتار مودی جی جنتا کے لیے پریاس کر رہے ہیں ہیں جنتا کے حطوں میں کام کر رہے ہیں تو یہ جو پاس ہوا ہے جنتا کے حط میں ہے بہت سارے لوگوں کو مس پی کے بارے میں نہیں پتا ہے مس پی کا مطلب یہ ہے کہ نردھارت جو فصل کا مول ہے اس سے کم میں آپ کا جو ایک ریٹ تیہ کر دیا جائے گا اس سے کم میں آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس ریٹ میں سرکار خریدنے کے لیے تیار ہے اب مالی جی کسی چیز کا ریٹ دو روپے تیہ کر دیا گیا ہے نیونتم تو آپ اس سے اوپر ہی بیچ سکتے ہیں آپ کو کسی دلال کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جو موڈی جی کی نیتیوں کے تحت جو کام چل رہا ہے اس میں دلال کی بھی آوشکتہ نہیں ہے موڈی جی نے جو کرسی بل پاس کیا ہے وہ پونڈ روپ سے کسانوں کے حتم ہے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اخواروں میں کچھ لوگ جو راجنیدک پارٹیاں ہیں درودی پارٹیاں ہیں وہ اپنی روٹیاں سے کر رہی ہیں راجنیدک روٹیاں سے کر رہی ہیں یہ بھی اتنا کسانوں کے حتم ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے موسیقی